اٹلی میں کرونا وائرس کی انتہائی مختوش صورتحال کے باوجود اطالوی عوام کیا حوصلہ قابل تحسین ہے پندرہ ماچ تک کے عداد و شمار کے مطابق اٹلی میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد اکیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ چودہ ہزار چالیس کی امواد ہو چکی ہیں خوش قسمتی سے دو ہزار افراد صحت مند ہو چکے ہیں اٹلی کے شہر کرمونا میں پیرامیڈیتل سٹاف اور ڈاکٹرز نے شہر کا چکر لگایا شہر کرمونا میں پیرامیڈیتل ستا سیدی جاتا سٹاف اور قناعیڈیتل سٹاف پیرامیڈیتلی موسیقی موسیقی عوام گھروں کی بالکونیوں میں کھڑے ہو کر موسیق بجا رہے ہیں موسیقی شہروں کے سینٹر میں موسیق چل رہا ہے کہ ہم جلد سے ہتیاب ہوں گے اور مل کر اس وبا کا مقابلہ کریں گے موسیقی 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 خوش قسمتی کی بات ہے کہ اٹلی میں قسمی پاکستانی کی کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہونے کی کوئی خبر نہیں آئے بریشیا میں ایک پاکستانی امتیاز حسین کی کرونا وائرس سے وفاد ہونے کی خبر میڈیا پر چلی مگر اس کی قریبی دوست احباب نے سختی سے اس خبر کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ امتیاز حسین مرہوم کافی عرصے سے بیمار تھے اس کی وفاد کی وجہ کرونا وائرس نہیں بلکہ اس کی بیماری تھی سجاد احمد کھٹانا جسپا نیوز اٹلی اسلام آباد کی خوبصورت ترین بحریہ انکلیو میں تین چار اور پانچ کمروں کے لغشری اپارٹمنٹس دہ سینٹری ام آئیکانک لیوگ